اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اجام آپ کو ہماری پہرینی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس طرح تشریف سلائے اس کا واقعہ اجام آپ کو بتانے والی حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمینہ پر ایسا سرما لگا کہ وہ اکثر خاموشی رہتی تھی کسی سے بھی بات نہ کرتی بہت خاموش اور ہمسنسی رہتی انہوں نے خود کے لئے جینہ ہی چھوڑ دیا تھا صرف پیڑ میں ایک بچہ تھا جس کی خاتر انہوں نے خود کو قربان کر دیا تھا اور اپنے آپ کو سمجھایا کرتی تھی کہ اے آمینہ اب تمہاری سب سے بڑی امید تمہارا یہ بچہ ہے تمہیں اس کے لئے جینہ ہے تم پریشان نہ ہو اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا شہر کو یاد کر کے حضرت آمینہ بہت رویا کرتی تھی وقت گزرتا گیا دین ہپتے بن گئے اور ہپتے مہینے بن گئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں نو مہینے کی مدر پوری کر رہے تھے حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی آجی باجب چیزیں دیکھتی تھی اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایا میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی اگر میں پانی بھرنے کے لئے جمجم کے پوے کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی دھنیاں میرے سامنے جھوک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہیں میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور جب جمجم کے کوئے کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں میں باٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی کہا کہ عورتیں مجھے جمجم کے کوئے کے پاس کھڑا رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی وہ گھتی تھی لے آمینہ تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی آبھی نیچے چلا جائیں گے اور ہمیں پھر بھرنے کے لیے بہت تکلیف ہوں گی اسی طرح حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت سادہ تکلیفیں جھلی پڑتی ہے کبھی ہاتھ پیروں میں درد کبھی سر میں درد کبھی اُلٹی ہونا کبھی بھکار ہونا اور کبھی چڑچڑا بنانا یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی خیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان نو مہینوں میں کوئی بھی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ مل یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہیں ہوا اسی طرح حضرت آمینہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے وہ فرماتی ہے کہ جب میں رات کو سوتی ہی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے سارے دنیا کو روشت کر دیا ہے یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدہ حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر اس کا گلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائے کرتے تھے کہ یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چاچا اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوں گا یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا تھا جب آخری نبی آئے تو اس کے پیدا ہونے سے دس دن پہلے آسمان پر ایک لال رم کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا تو جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دس دن بچے تو آسمان وہ ستارہ نکل آیا اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدم مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو آسمان پر لال تارہ چمکنے لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدا اس میں دس دن بچے ہیں یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سے عورتیں حمل سے تھی ان کے پیٹ میں بچہ تھا لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں تھا کسی کے دو مہینے باقی تھے تو کسی کے چار مہینے ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہاں مکہ میں پانچ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المتلیب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے اس بچے کے باپ عبداللہ کی موت کچھ مہینے پہلے ہی ہوئے یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنی علیموں کے پاس پہنچے اور کہا ہے افسوس آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن بھی آیا جس کا سبی کو بے سبری سے انتظار تھا وہ دن بھی آیا کہ جس کا انتظار آسمان اور زمین چرندے پرندے اور ہر مقلوق کر رہی تھی آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا آج اس بچے کی پیدائش ہوئی کہ جس کے لئے چاند کے دو دکڑے کر دیئے گئی اس بچے کی پیدائش ہوئی کہ جس کی خادر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکوم دے دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اثر کی نماز نہیں پڑی ہے آج اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کے پاس ساری زندگی میں جبریل 26 ہزار بار آئے رات کو وقت ہو چکا تھا حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو انہوں نے حضرت عبد المتلیب کو اس بات کی خبر کر دی حضرت عبد المتلیب نے اپنے بھلے کی ایک دائی حضرت شیفہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی گزارو کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے رات گزرتی گئی چاند بھی کہیں کھاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا حضرت آمینہ خرماتی ہے کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں گریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں شراب میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے دوستو اس گریبے میں ہمارے حضرت پاک اس دنیا میں تشریف لائے اس رات حضرت عبدالل متلی اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراں اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا رات ڈھلتی جا رہی تھی چاند بھی کھاموش ہو کر ڈوب چکا تھا ہر طرف اندھیرہ اندھیرہ تھا گھر کے اندر بھی اندھیرہ باہر میں اندھیرہ سہری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ آپ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے انہوں نے دائش شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے ایک گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر تین باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائش شفا بھی حیرات ہو گئی پہلی چیز کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نعف ماں کی آنچ سے جوڑی ہوتی ہے لیکن ہمارے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعف ماں کی آنچ سے بلکہ لگتی دوسری چیز کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ خون نکلتا ہے لیکن ہمارے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے خون کا ایک کترہ بھی نہیں نکلا تیسری چیز کی جب لڑکہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کھتنا نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیدا ہوئے آپ ماں کی پیٹ کے اندر سے ہی کھتنا ہوا تھا جنیا میں آپ کا کھتنا نہیں کیا گیا یہ تین چیزیں دیکھ کر دائی شیفہ گھبرا گئی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی یہ آمینہ میں اپنی ساری زندگی میں ایسا پچھا نہیں دیکھا حضرت صیفہ نے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا دائی شیفہ نے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھکے سے کروٹ بدلی اور کھتنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے یہ دیکھ کر حضرت آمینہ کی حیران انتہانہ رہی پورے پندرہ منٹ تک حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف امیلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں اس دنیا کو پیدا کرنے ملزاد صرف ایک اللہ کی ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی کود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان میں تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے اور پھر اچانک ایک بادل کا سایا میری کمرے کے اندر آیا اور پھر میری کود میں میرا پچہ اس بادل کے سائے میں قائب ہو گیا اس بادل کے اندر سے ایک آوال آنے لگی اے جبریل اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگاؤ سارے نبیوں کی خوبیہ دو اسے یوسف کی خوبصورتی دو اسے ایوب کا سبر دو اسے ابراہیم کی دوستی دو اسے دعوت کی میٹی زوان دو اور پھر حضرت آمینہ قرماتی ہے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا سایا ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری کود میں لیٹا ہوا تھا صبح ہونے والی تھی دائی شفاں نے باہر نکل کر حضور کے دادا عبد المطلق کو کچھ خبریں سنائی اور کہا کہ اے عبد المطلق تجھے کودہ مبارک ہو یہ سن کر اور رات بھر کے جا گئے عبد المطلق کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آگ سے آسو بھانے لگے اور دائی شفاں کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو دائی شفاں جیسے ہنسور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑھتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے سارے چاچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے یہاں تب کی جب ابو لہب کی باندی سوائبہ نے ابو لہب کو جا کر خوش کبری سنائی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجہ مبارک ہو تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی سوائبہ سے کہا جاں میں تجھے بھتیجے کے خوشی میں آزاد کر دیا حضرت عبد المطلیب بہت پوڑے ہو چکے تھے لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوٹے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے جا رہے تھے سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلیب کے پیچھے چل رہے کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلیب نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ میرے پوٹے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا شاید عبد المطلیب کو پتا نہیں تھا کہ ان کا پوٹا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے ان کا پوٹا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے میراج کے موقع پر اسے زمین سے اٹھا کر ساتھوے آسمان پر اپنے سامنے بٹایا اور اس سے باتیں کی ان کا پوٹا تو وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمان پر دھلکا مچ جاتا تھا حضرت عبد المطلیب نے کعبہ گاگلہ پکڑ کر اپنے پوٹے کے لئے دعا مانگی اور پھر انہوں نے اپنے پوٹے کا نام محمد محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی بہت زیادہ تاریف کی جائے یہ نام سنکر مکہ والے کہنے لگے اے عبد المطلیب یہ کئیسا عجب سا نام تمہیں اپنے پوٹے کا رکا ہے ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا تو حضرت عبد المطلیب نے چواب دیا اے مکہ والو تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن کسی شان ہو گی لوگ اس کے پیچھے چلیں گے یہ پر حضر پاک صلی اللہ علیہ 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 ودی نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے تو حضر پاک صلی اللہ علیہ 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 حضرت عباس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بچپن میں معلوم ہوا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنوں گے حضر پاک صلی اللہ علیہ 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 پوچھا کہ اے چار پائی پر اکیلے لیٹے روڑ رہتے میں نے آپ کو چھپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری درب نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظرے فٹی کے فٹی رہ گئی میں نے دیکھا چاند آپ کی امگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے آپ جدر امگلی لے جاتے چاند ادھر دوڑتا ہے یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ سلیم نے کہا کہ ہاں میرے چاچا جان آپ صحیح فرمان رہے کہ پچپٹ میں چاند مجھے کہانیاں سنا تھا میرے ساتھ کھلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا سبان ایسے تھے ہمارے نبی جس کے گھر میں اتنی قریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خریج سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے چاند کو حکم دے دیا کہ اے چاند تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ اور اسے رونے مت دینا حضر پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بود تھے وہ سب زمین پر ایران کے بادشاہ کے دربار میں ایک ہزار سال سے ایک آگ جل رہی تھی وہ لوگ آگ کی پوجہ کیا کرتے تھے خزر پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کی جس فکر پیدائش ہوئی ایک دم وہ آگ بج گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی چودہ لاتے بنا کر رکھی تھی خزر پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی پیدائش پر وہ ساری لاتے دھڑام سے زمین پر جا کر گئی اگلے دن دوپر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا خود سامان بیشنے کیلئے مکہ آیا تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو پوچھا کی کیا آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلا فلا عورتوں کے یہاں لڑکا ہوا ہے اس یہودی نے کہا کہ نہیں ایسا بچہ جس کا باپ نہ ہو تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المتلیب کا پوٹا پیدا ہوا ہے اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر وہ یہودی حضرت آمینہ کے گھر پہنچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کو دیکھا تو اس کی چکے نکل پڑی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر نبی ہونے کی مہر لگی ہوئی جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا کہ ہائے افسوس آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی اب ان کی بربادی بہت قریب ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں